سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نرسا کی آیت نمبر 133 یعنی 133 سے کریں گے چلیں تاریخ صاحب بسم اللہ اعوذ باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این یشا یلہبکم ایوہ الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذالک قدیرہ اگر وہ اللہ چاہے تو تم کو اے لوگوں اس دنیاوی زندگی سے ہٹا دے اور تمہاری جگرہ دوسروں کو لے آئے کیونکہ اللہ اس پر بہت خادق ہے یہاں اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے وہی سپریم اتھارٹی ہے وہی مکمل طاقت و قوت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی افراد ہیں جتنی بھی جو بھی ہو سکتا ہے اس خالق کے علاوہ اس تریریٹر کے علاوہ وہ سب مخلوق ہیں اور اس مخلوق پر اس خالق کو اس تریریٹر پر اس تریریٹر کو مکمل اتھارٹی ہے وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے جیسے چاہے کا مطلب جو اس نے نظام بنایا ہے صحیح اور غلط کے چیزیں راہیں دکھائیے صحیح راستے پر انسان چلتا ہے تو اس کے مطابق نتائج ہوتے ہیں اور غلط راستے پر چلتا ہے تو اس کے مطابق نتائج ہوتے ہیں یہاں یہ بات سمجھائی جاری ہے صحیح راستے پر چلو گے اور غلط راستے پر نہیں چلو گے تو تو ٹھیک ہے اگر تم صحیح راستے پر نہیں چلو گے اور غلط راستے پر چلو گے تو غلط راستے کے یا غلط طریقوں کے جو انجام ہے اس انجام کی وجہ سے اللہ تم کو ہٹا بھی سکتا ہے اور دوسری قوموں کو لے کے آ سکتا ہے یہاں یہ بھی پہلو ہے کہ انسانوں میں قومیں بدلتی رہتی ہیں ایک نسل آئی پھر دوسری نسل آئی ایک علاقے کی لوگا ہے دوسری علاقے کی لوگا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پوری مخلوق ہی نئی اللہ تعالیٰ اس کو وجود بخشے اور وہ مخلوق یہاں پہ زمین پہ حابی ہو جائے قادر ہو جائے دونوں پہلو ہیں ان دونوں ہی پہلو میں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم میں کسی نے پیدا کیا ہے کوئی ہمارا خالق ہے کوئی ہمارا کرییٹر ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے یعنی اس نے ایک نظام مرتب پہ رکھا ہے اس نظام سے ہٹیں گے اگر ہم نے کوشش کی اس کے خلاف چلنے کی کوشش کی تو نتائج ہمارے ہی حق میں غلط ہوں گے دیکھیں اگر ہم کیچھے کی تین آیتوں پہ نظر ڈالیں تو ایک سو تیس بے سور نساء کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں واسرن حکیمت کہا ہے وہ غصت رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے اس سے اگلی میں اگر ہم آتے ہیں تو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ 131 میں غنیون حمید کہا ہے کہ وہ غنی ہے اور غنی مطلب یعنی اردو والا غنی نہیں جو ایک طرح سے سیلف سیفیشنٹ ہمارے ہاں غنی صرف مال کے تعلق سے آتا ہے لیکن ہر معاملے میں جو ہستی سیلف سیفیشنٹ ہو انڈیپینڈنٹ ہو آزاد ہو وہ غنی ہے اور پچھلے سیشن میں جو ہم نے 132 کری تھی اس میں تھا وَقَفَ بِاللَّهِ وَكِيلًا کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کو نبھانے میں اپنے آپ میں کافی ہے ان سب چیزوں کو اجاگر کرنے کے بعد ہمیں ریمائنڈ کرنے کے بعد یہاں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو انسانوں کو ہٹا کے ریپلیس کر سکتا ہے اور اس پہ اللہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے تو یقیناً کیونکہ وہ وسط رکھتا ہے حکمت رکھتا ہے سیلف سیفیشنٹ ہے ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے اس کے لئے سب کچھ ممکن ہے ٹھیکنی یہاں یہ آیت ہمارے لئے آئی کیوں ہیں وہ ہمیں کیوں ریپلیس کرے گا وہ کیوں ہٹائے گا اب اس کی مسئلہ میں ایسے سمجھے کہ میں اگر اسے کمپنی میں نوکری کرنے جاتا ہوں تو وہاں مجھے نوکری وچہ رکھا جاتا ہے تو مجھے چن کے رکھا جاتا ہے وہاں سے مجھے اگر ہٹانے کی بات آتی ہے تو کوئی کسی اپنے نوکر کو سب آرڈینیٹ کو یا جس کو کوئی ذمہ داری دی گئی وہ کب ہٹ آتا ہے کہ جب وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا اس کی ڈیلیوری ٹھیک نہیں ہے جو اس سے توقعات تھی جو اس کو جاب شیٹ دی گئی تھی جاب ڈیسکرپشنز دیئے گئے تھے کہ یہ ڈیوٹیز ہیں جو تمہیں کرنی ہے تم نہیں کر پتے اور وارننگز ملتی ہیں اس کو وربل وارننگز پہلے ملتی ہیں سسٹم میں اس کے بعد ریٹن نوٹس ملتے ہیں اس کو شو کاؤز نوٹس ملتے ہیں اس کو اس کو دھمکییں تنبیہیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو بھئی اب تمہارا جو اینویل ایسیسمنٹ ریپورٹس ہیں تمہاری جو اینویل ریپورٹس ہیں یہ خراب ہو رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اس تنبیہات کے بعد بھی جب کچھ نہیں ہوتا اب اس کو لاسٹ وارننگ دی جاتی ہے کہ دیکھو بھئی ہم باہر کا راستہ دکھائیں گے تمہیں اور ایک دوسرا لے کے آئیں گے جو تمہاری ذمہ داریوں کو پورا کر سکے اسی پس منظر میں ہمیں اس آیت کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں یہ آئینہ دکھاتی ہے یہ ریمائنڈر ایک ہے فائنل جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بذکر اس کا گار پہ پہنچ چکے ہو کہ اب تمہیں بدلنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں کچھ قرآن کی آیات پیش کروں گا یہاں پہ جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے یہ بات ہم سیشن میں پہلے بھی سایت کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ البتہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی یعنی اللہ کی مدد کرتا ہے اب اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کے حکامات ہیں جو اللہ کا نظام ہے جو سسٹم ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں جو مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے اس کا پیچھے سیشن میں بھی احسندہ سے ذکر کر چکے ہیں کہ جب انسان کو بھیجا گیا دنیا میں تو اس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہاں جو کچھ چیز تمہیں ملے گی اس کو تم اپنی ملکیت نہ سمجھنا بلکہ اس کو ایک امانت سمجھنا یہ امانت داری ہے اور ان وسائل پہ صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے دیا تمہیں ضرور ہے لیکن اس پہ حق سب کا ہے لہذا تم ایسا کرو کہ پہلے اپنا مناسب حصہ لے لو اور اس کے بعد اوروں تک بڑھا دو اس کی مثال ایک بات یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی دعوت میں ہم دیکھیں تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بلکل کنارے کا آدمی ہوتا اس کو ایک ڈش دے دی جاتی ہے اب آپ سوچئے وہ ڈش خود لے کے بیٹھ جائے اور اس ہی میں کھانا شروع کر دے تو لوگ مزاق بھی گھنائیں گے اور کہیں گے صاحب عجیب آدمی ہے یہ سمجھ بھی نہیں ہے طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو اور بہت سے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود نہیں لیتے پہلے آگے بڑھا دیتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندگی کے تعلق سے دیکھیں تو بہترین بندگی کا نمونہ ہے کہ مجھے جو چیز ملی اس کو میں نے پہلے دوسروں کی طرح بڑھا دیا یہ نہ سوچا کہ مجھے نہیں ملے گا ورنہ یعنی کم ترین تو یہ ہوگا یا کم از کم اتنا ہو کہ آپ نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا نکالا اور آگے بڑھا دیا کیا ہم سب وسائل کے ساتھ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہی چیز سمجھائی جاتی ہے کہ جب آپ جب آپ اس ڈش کو آگے بڑھا رہے ہیں تو جو ہوسٹ ہے جو اور اگنائزر سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں کہ ان کی تقسیم کا کام جو ہے وہ آپ کے ذمہ دیا گیا آپ نے آگے بڑھا دیا یہی اللہ نے ہمیں سمجھا ہے کہ جو تمہیں دنیا میں وسائل دیئے گئے ہیں وہ تمہیں یوں دیئے گئے ہیں کیونکہ انسان کے ذریعے کام ہوتا ہے دس لوگوں کو پیسے دیئے گئے اس میں سے چند نے وہ کام کیا جو کرنا تھا کچھ اس میں کھا گئے کچھ دبا گئے کچھ غائب کر گئے تو نیچرلی ٹھیک کون ہوگا تو یہاں یہ نکتہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کے نظام کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا وہ ہمیں ہٹانے کی بات نہیں کہے گا تو یہاں پہلا یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اللہ کے نظام کی ہم مدد نہیں کر رہے یعنی اللہ کی مدد نہیں کر رہے لہٰذا اس کی مدد تو آئی نہیں رہی بلکہ ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا سامان بندنے کا وقتہ ہو چکا ہے اور وہ قادر اس بات کی اوپر ہم جب یہ کہتے ہیں آج ایک عام جملہ جو زبان پر ملتا ہے کہ صاحب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی یہاں جواں موجود ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے نظام کی کتنی مدد کر رہے ہیں جو لوگ یہ سب چلا رہے ہیں چھتوں پر کھڑے ہو کے جسے کہتا ہے نا انہوں نے اپنے وسائل کو کتنا سب کے لیے رکھا ہوا ہے اور کتنا پر لیے رکھا ہوا ہے میں وسائل کے بات اس لئے کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑے ہمارے لئے آزمائش اور فتنے ہیں قرآن بھی کہتا ہے کہ اولاد اور اموال جو ہیں آپ کے لئے چیلنجز ہیں فتنہ ہے انہوں کو اولادوں کو اموال لگوں جو آیت ہے اور ذکر رہتا ہے اس کا تو ان چیلنجز کو امٹنپٹی زندگی میں کیسے لیا ہے پہلے میں اسے دیکھ لوں کیونکہ جب میں اللہ کے نظام کے مدد نہیں کر رہا تو اللہ کی مدد نہیں آئی کی سائیت میں بات پتہ لگتی آگے چلیے اب دیکھیں جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اسے لوگوں کے لئے ضرور بیان کرنا جنہیں کتاب ملی اس میں تو ہم لوگ بھی ہیں اور اسے چھپانا نہیں تو انہوں نے اسے اپنے پیٹ 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 پھیک دیا یہ ہماری حالت ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لینے نہیں تھوڑا فائدہ لے لیا جو ظاہر ہے سامناً قلیلہ ہے بہت تھوڑا سا ہے کیونکہ اگر آخرت کے زندگی یعنی اگر اس کتاب کو ہم لوگوں سے بیان کرتے اور خود بھی عمل کرتے کیونکہ قرآن کا حقم کیونکہ دیکھیں آیتوں کو ہم آئیسولیشن میں نہیں دیکھتے اللہ کے حکمات کیونکہ وہ بار بار مختلف انداز سے حکمات بتائے جاتے ہیں جب ایک جگہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے اللہ کے نزدیک یہ نہائیت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے جب میں کتاب مجھ تک آئی ہے اور میں کتاب لوگوں کو بیان کر رہا ہوں تو یہ انڈریسٹڈ ہے کہ میں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے ورنہ پھر وہ بیان کرنا میری پکڑ کی باعث ہوگا کہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نہیں کرتا تو لوگوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل کریں گے اور بیان کریں گے چھپائیں گے نہیں اب اس کو چھپانے کے بدلے میں ہمیں فائدے بہت سے ہو جاتے ہیں مثال طور پر بہت سے چیزیں ہم منمطابق کر لیتے ہیں جن لوگوں کو ہم اپنا سمجھ لیجئے کہ مولا کے لفظ استعمال کر لوں یا ولی سمجھتے ہیں دنیا میں جن سے ہم توقفات لگاتے ہیں چاہے وہ ہمارے ایمیجر باوس ہوں سپیریئرز ہوں جن سے ہمیں فنڈنگ آتی ہے جن سے ہمیں سیلری آتی ہے جن سے مشاعر آتا ہے ان کا موڈ دیکھ کے ان کے موڈ کے حساب سے ہم احکامات میں تبدیلیاں کرتے ہیں یا کچھ سالوشن نکال کے لئے آتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل جو مالک اوپر بیٹھا ہے اس کے ساتھ رویہ کیا ہوگا ہمارا تو اس کے لئے ہمیں جو شورٹ کٹس مل جاتے ہیں کہ میں دعا کر لوں گا غفر رحیمیں بخش دے گا مجھے عمرہ کراؤں گا گناہ بخش جائیں گے یا اور اگر مضبوطی ہے عقائد میں امت محمدیوں میں تو جنت میں جاؤں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا بغیرہ بغیرہ لیکن جو کچھ بھی ہو یہ سب ہو رہا ہے ان سعودوں کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کتنا گھاٹے کا سعودہ انہوں نے کیا ہے یعنی ایک ٹاسک جو ہمیں دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے اچھا اس کی وجہ کیا ہے جس وقت آدم کو نیچے اتر آ گیا شروع میں بقرہ میں یہ چیز ذکر کی گئی تو اللہ تعالی نے کہا کہ جب بھی کوئی میری ہدایت تم تک پہنچے تو جو اس پہ عمل کریں گے ان کے لئے کوئی رنج اور خوف نہیں ہے کوئی غام اور خوف نہیں ہے وہ جو اس سے کفر کریں گے جھٹلائیں گے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں جا وہ ہمیشہ رہیں گے تو جب اللہ تعالی کی کتاب آتی ہے یہ بہت سمپل بات ہے لیکن بیان یوں کرنی پڑھ رہی ہے کہ اس رخ سے ہمیں سوچنا چاہیے تو وہ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سیٹلائٹ ٹرانسویشن جیسا ہمارا ہوتا ہے کہ جتنے گھر میں ریسیورٹس ہیں چاہے وہ موبائل ہوں یا اور کوئی ڈیوائسیز ہوں سب پہ سگنل ایک دم پہنچ گئے ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے ورلڈ کپ کو بیٹھ کے کتاب ایک علاقے میں ایک پیغمبر کو چن کے ایک خطے میں بھیجی جاتی ہے اور اللہ تعالی نے ہر علاقوں میں اپنے زبانوں میں اپنے وقتوں میں کتاب بھیجی لیکن وہ بیعق وقت سب پہ نہیں آتی ہیں وہ جن لوگوں پہ آئی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں عمل کر کے اور پیغام کو باہر آگے لے جا کے تو اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگوں کو بیان کرو کیونکہ ادھروائز بھی ہم دیکھیں تو یہ جو کتاب ہدایت ہے یہ آخری آ چکی چودہ سو سال سے زیادہ ہو چکے مور دن فورٹین سنچریز اب اگر اس کو ہم آگے بڑھا کے بیان نہیں کریں گے تو اس کا لبے ایک اللہ کی جو ہدایت تھی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے وہ تو قید ہو گئی نا ایک تبطے میں ایک زبان میں ایک علاقے میں آگے جائی نہیں رہی جن کو آگے لے جانا تھا وہ خود اس کو عمل کرنا بھول چکے وہ جو رسمی اور زبانی چیزیں چلی آ رہی تھیں اسلام کے نام پہ دین کے نام پہ اس کو کر کے خوش ہیں اور جانت کی توقع لیے بیٹھیں کام کرنی رہے کام کیا تھا کیونکہ اللہ تعالی ہر انسان سے محبت کرتا ہے ہر انسان اس کی تخلیق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ غلط راستے سے بچ جائے لیکن اس کے لیے وہ کوارجن کو فورس کو منع کرتا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے تمہارا کام پیغام بہنچانا ہے انہیں صرف روشنی دکھا دو انہیں اچھا لگے گا تو وہ اپنے اندر خود اس روشنی کو بیدار کر لیں گے وہ اس کے طرف آ جائیں گے اور اس راستے پر آ جائیں گے تمہیں بحث نہیں کرنی فورس نہیں کرنا زبردستی نہیں کرنی صرف بتا دو یعنی پہنچانے تک کا کام ہے اور اس پہنچانے کا احسن طیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندی میں کر کے دکھا دیا بالعمل عمل کر کے کہ جو تمہیں حکامات ملیں ان پر جب تم عمل کرو گے تو تمہاری شخصیت ایسی بن جائے گی کہ لوگ کہیں گے بھئی یہ کون ہے یہ آدمی ایسے کیسے بنا ہم آج کل انسٹیٹویشنز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ دیں بھئی آپ کے بچوں کی بڑی اچھی اپروچ ہے بڑا اچھا ہے ٹیچیوٹ ہے آئی کیو بڑا اچھا ہے آپ کس سے کانسلنگ کراتے ہیں ہم کانسلرز کو ڈھونڈتے ہیں اور بڑے ہمارے ایس کانسلرز ہیں بڑے مشہور ہیں بڑی بڑی ہزاروں لاکھوں ان کے فیصے ہیں موٹیویشنل سپیکرز اور کیا 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 ان کے نام ہیں ان کو ہم لے کے آتے ہیں گائیڈ کرانے کے ہمارے پاس یہ کتاب گائیڈنس کی موجود ہے اگر اس کے آپ کیونکہ میں نے بہت سے موٹیویشنل سپیکرز کو سنا ہے ان کے جو بیسک رولز اور طریقے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں جتنا میں نے سمجھا ہے مور دن نائنٹی پرسن وہ حکامات ہیں جو قرآن کے ہیں کیونکہ یہ اسکلز قرآن ہمیں سکھا دیتا ہے فرق یہ ہے کہ اس کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو جب ہم نے کتاب سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا تو ناصیب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نقصان کیا ہے بلکہ انسانیت کی بھی ہم نے ایک ڈس سرویس کی ہے کیونکہ ایک اہم طریقہ کار جو تھا ایک روڈ میپ جو تھا اس کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا ٹاسک تھا یعنی میری سمجھ جیسی ہے کہ دو ٹاسک تھے بلکہ ایک ہید ہے جس سے جڑا ہوا دوسرا تھا وہ ٹاسک کیا تھا کہ جس نفس نے بغاوت کری تھی جنت میں اور خواہش نے بیدار ہو کر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کری تھی جہاں پہ انہیں پکڑا گیا تھا اور نیچے بھیج دیا گیا تھا تو کیوں بھیجا گیا اچھا وہاں یہ بات جو قرآن بتاتا ہے کہ آدم نے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ سے معافی مانگی توبہ کی وہ اللہ نے توبہ قبول کری اس کے بعد اسے دنیا بھیج دیا اگر توبہ قبول کر کے وہ اس کی غلطی صاف کر دینی تھی وائپ آؤٹ کرنے دی تھی تو وہی رہن دیتے جہاں ایٹرنل لائف تھی باغات تھے سکون تھا لیکن قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد اسلاح کو لازمی خرار دیتا ہے جگہ جگہ تابو وصلہ مختلف انداز میں بیانی کیا گیا کہ توبہ کر کے اسلاح کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ تو قبول کر لی لیکن اسلاح کے لیے دنیا بھیج دیا گیا کہ اب تم آپشن ہے تمہارے پاس کہ یہاں جو تم نے حرکت کری تھی کہ منمانی حرکت کری تھی زندگی میں اگر دنیا میں جا کے جاہے وقت کے لیے تم ہو تم اگر منمانی کروگے تو تمہارا نفس اسی راستے پر مزید خراب ہوگا اور پھر تمہیں ہم جلائے دیں گے اور کوئی علاج نہیں لیکن اگر تم نے وہاں جا کے بھی نفس کی آزادی کے باوجود خواہشات کے زور کے باوجود میرے حکامات پر زندگی گزاری اور اپنے نفس کو میرا مطی میرا تابع اسلم بنا لیا اسے قلب سلیم بھی شکل دے لی تو جہاں سے تمہیں نکالا گیا تھا واپس تمہیں وہیں جو ڈیموشن ہوا تھا وہ کینسل کر کے پروموٹ کر دیا جائے تمہیں واپس اسی جنت میں لیا جائے گا کیونکہ تم نے اپنے اس باغی دل کو قلب سلیم بنا دیا اس باغی قلب کو قلب سلیم بنا لیا اللہ کا مطی بنا لیا سمیسی بھارڈ بنا لیا ایک ایسا ہارڈ ایک ایسا دل ایک ایسی شخصیت جو اللہ کے حکامات کی طرح ہی چھکی ہوئی ہے اس کام کو کرنے کے لیے کتاب بھیجی گئی ہدایت بھیجی گئی ہر دور میں اب یہ ہدایت جو ہے ایک طرح سے یہ آب حیات ہے آب حیات جس کو بھی کے آدمی کبھی مرتا نہیں آپ اگر قرآن پہ عمل کر کے اپنا قلب سلیم بنا لیں گے تو آبدی زندگی بڑی خیر کی ہے آپ کی تو اس کو آب حیات ہم کہہ سکتے ہیں عبدی زندگی ہے اور خیر کی ہے جنت کے باغات ہیں سکون کی زندگی اس کے بارے میں تو ابھی ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ ہمارا اتنا ویجن ہے ہی نہیں انسان کی علم محدود ہے عقل محدود ہے اس لئے ویجن بھی محدود ہے ٹیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا کچھ ہوئی نہیں سکتا تو ایسی کتاب جو آب حیات تھی نہ تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا نہ لوگ کے لئے موٹیویشن بنے محرک بنے کہ لوگ ہمیں دیکھتے آتے یہ سب سے بڑا یعنی اگر اس قلب کو قلب سلیم بنانا بڑا ٹاسک تھا واپس جنت میں جانے کے لئے تو اس کے لئے جو مینز تھے جو طریقہ تھا وہی کتاب ہدایت تھی جو آج ہماری ابھی بند ہے اور اس کی وجہ سے پوری انسانیت پہ بند ہے ہاں آپ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ اس کو سمجھ کے ڈسکور کر کے اللہ کی ہدایت میں آ رہے ہیں بندی میں آ رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے جبکہ یہ رول ہمیں دیا گیا تھا یہ آیت کیا کہتی ہے کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے ہم جانتے ہیں کوشش کرنے کا حق کیا ہے جب ہم امتحانی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہم کتنے پرسنٹ تیاری کر رہے ہیں پوری امانداری سے کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں دھوگے دہی کے لیے کر رہے ہیں اور وہی ریزلٹ پھر ہمیں ملتا ہے تو اگر میں نے امانداری سے تو بیسٹ آف مائی کیپیسٹی سنسیا ریفرس کی ہیں تو میں اچھے نتائج ایکسپیٹ کر رہا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کا حق ادا کرنا کب ہے کہ اس کے حکامات پر عمل کر کے میں اپنے آپ کو بحشی شخصیت بنا لوں اور پھر وہ پیغام دوسرے سے لے کے جاؤں اور اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چل دیا تھا اس لیے سوپرکس نے ہمیں لکھا ہے اس نے تمہیں چل دیا ہے کس کام کے لیے چل دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدو جہد کر کے اللہ کی راہ پہ چلنا اور دوسروں کو موٹیویٹ کرنا اور زبردستی دین میں رکھی نہیں گئی تھی کوئی تنگی نہیں ہے گھٹن نہیں ہے خوشی سے کرو تو کرو ورنہ چھوڑ دو یاد رہنا ہے جو کرو گے نتیجہ اسی کا ملنا ہوگا لیکن کوئی حراج نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے گھٹن نہیں ہے اپنی خوشی سے بلکہ جس طرح ہم اپنے پیشنس کی یعنی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرا جنون ہے اس کو حاصل کرنا ہے مجھے وہ جنون آپ کا ہی ہونا چاہیے کہ میں اپنے ہر کام کو اللہ کے حکامات کے سب سے کروں گا اور کر کے دیکھ لیجئے جزر سے تنمدہ آتے ہیں پھر یہ کہا گیا ہے کہ اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر قائم ہو جاؤ ابراہیم کا طریقہ کچھ دسکشن اس سیشن بھی بھی ہو چکا ہے کیا تھی سنت ابراہیم سوال کرتے تھے دلیل اور رقل کی بات کرتے تھے سنی سنائی باتوں پر نہیں چلتے تھے امم اببہ کو جو کرتے دیکھا وہ نہیں کیا اس لیے باپ کے ایک طرح سے میں یہ لفظ استعمال کروں کہ باغی ہو گئے تھے اس رشتی کے عظمت کا احساس رکھا وہ عزت کری تقریم کری خدمت کری جو والد کا حق ہوتا ہے لیکن بندگی انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا اپنے رب کی تلاش میں لگے ہیوزے سیکر حق کی تلاش میں رہے جب تک کہ اتمنان نہ پاکے تجربے کرتے رہے کہ یہ سورج نہیں میرا رب نہیں ہو سکتا ہے چاند میرا رب نہیں ہوگی کیا ایکسپریمنٹیشن ہے عقل کو استعمال کرتے ہوگی دلیل کے ساتھ چیز کو مانا اور اس کے بعد اپنی اور اپنے اولاد کی پوری زندگی وف کر دی زبرہ عظیم زندگی وف کر دی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہرے بھرے سیریا کے علاقے وہ چھوڑ کے ریگستان میں آگئے اور اس مرکز کو پھر سے کھڑا کیا جسے پوری انسانیت کے لیے فلہ کا کیونکہ جہاں سے قرآن کے پیغامات پھیلائے جائیں عملا اس سے بہتر فلہ کا سینٹر کیا ہو سکتا ہے تو یہ تھا ابراہیم کا طریقہ اور اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس سے قبل بھی مسلم کون جو اللہ کی اطاعت میں جھکا ہوا ہو the one who is totally submitted میں totally بھی زور اس لیے دیتا ہوں کہ ہم اللہ کے چند حکامات پہ جس کو ہم صوم صلات اور زکاة اور حج کے حکامات کہتے ہیں عمل کر کے سمجھتے ہیں مسلم ہو گئے مسلم totally submitted اللہ کے تمام حکامات پہ جو عمل کرنے والا ہو جو ان کی تنی جھک چکا ہو جس نے اپنی پوری ہستی جھکا دی ہو وہ مسلم ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے دین بھی چن لیا تھا ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا اور تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے اور آخرت کے دن پھر گواہی تمہاری بھی ہوگی جواب دہی تمہاری بھی ہوگی رسول تم پہ گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پر گواہ رسول کی گواہی کیا ہوگی کہ میں نے کتاب ہدایت ان تک پہنچا دی تھی اور میں نے وہی کیا جیسا قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو وہی کرتا ہوں جو میری اوپر وہی کیا جاتا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت کہ آپ نے قرآن پر عمل کیا سو فیصد اور یہ کہا کہ اگر میں نافرمانی کروں اللہ کہا ہے کہ فرمان ہوگی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو رسول اللہ کی تو گواہی ہو گئی ہم گواہی دے پائیں گے کہ اللہ ہم نے بھی اسی طرح سے قرآن اپنی زندگی میں اتار لیا تھا اس پر عمل کیا تھا اور لوگوں تک پہنچایا تھا اگر نہیں کر سکتے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہاں آج سے ہی کر سکتے نیت کر سکتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد آ جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نئے جوائن کرے ہوں پیچھے سیشنز میں دیکھ چکے ہیں کیونکہ ہر چیز کو مگر ریپیٹ کریں گے دھورائیں گے تو وقت بہت نکل جائے گا لیکن کچھ چیزوں کو میں اسے بار بار دھوراتا رہتا ہوں کہ جو نئے ویورس آتا ہیں وہ ان کو ایک دم کچھ تصور کنسپٹ ایک ڈیولپ ہو جائے تو آپ دیکھیں یہ ایک بڑے کام تھے جو ہمیں دیئے گئے ہیں جب ان کاموں کو ہم نہیں کر رہے تو اللہ کا کام تو رکھتا نہیں ہے کمپنی بننی ہو جائے گی اگر آپ کام نہیں کر آپ کو تمام وارننگز دینے کے بعد پھر ہٹا دیا جائے گا اور وارننگز کا ایک بہترین انداز جس تعلق کا ہمیں سورہ قمر میں ملتا ہے اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح قاری حضرات سورہ رحمان کی اقیرت کرتے ہیں آج کا زمانہ بھی ہے کہ سورہ قمر کی کریں کیونکہ وہاں جس طرح تقرار ہے کہ فبیعی علی رب اکماتو کا زمان یہاں تقرار کی سیتی ہے کہ لقد یستن القلانہ لذکر اور کیا انداز ہے کہ ایک قوم کا ذکر ہے پھر یہ بتایا گیا کس طرح وہ اللہ کی باغی ہوئی اللہ کے ایک امان سے دور ہٹی کس طرح اللہ کا عذاب آیا اور وہ ختم کر دی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان منایا ہے نصیحت کے لیے کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا اب بتائیے میسیج کیا ہے تو ہم اس درجے پہ آ چکے ہیں کہ اب کوئی عذابی ہمیں ختم کرے گا وہ کس طرح ہوگا اللہ کی حکمت ہے وہ جانتا ہے لیکن جو آثار ہیں جو سمٹم ہے جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی اور اس کا نقصان ظاہر ہے ہم پہ بھی ہے ہمارا بھی ہو رہا ہے اور پوری انسانیت کا ہو رہا ہے اور وہ بوجھ بھی ہمارے اوپر ہی ہوگا کہ اگر ہم صحیح رہتے تو دوسرے بھی صحیح ہوتے بے خال سے تاریخ صاحب آج یہاں رکھتے جی مناسب اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے سلام علیکم علیکم السلام